لیکن ازاں بس بندوں سے پیان میں ہے سیکمنٹ کا نام ہے کلامِ عشق کلامِ عشق میں ہم قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا یا چند آیات کا انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پر مختصر وقت میں سہر حاصل گفتگو ہو سکے آج بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ اور دو سو نو کا جو ہے وہ ہم نے انتخاب کیا ہے اور شیطان سے متعلق اس میں کچھ باتیں ہیں بڑی اہم باتیں ہیں جس کا تذکرہ کریں گے ہمارے آپ کی ہم سب کے پسندیدہ حضرت اللہ مفتی محمد شاید مدنی صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام جی محمد شاید فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ اور دو سو نو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا خلوف السلم ایمان والو تم اس میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطان اور تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ اگر تم فسل جاؤ اور راہِ ہدایت سے ہڑ جاؤ کب مِمْ بَعْدِ مَا جَا عَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ تمہارے پاس روشن پیغام آ چکا اور تم روشن بات کو جان چکے اس کے بعد بھی تو پھر یہ بات جان لو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے اس آیہ مبارکہ میں بلکہ ان دو آیات میں جو پہلا حکم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اُدْخُلُو فِ السِّلْمِ تم داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ پورے پورے یہ جو لفظ کافہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنانا بلکہ ہم نے اپنے آپ کو اسلامی احکامات کے مطابق بنانا ہے دور حاضر میں اس عمر کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں میرا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر لوگ اپنی چاہتوں پر احکام اسلام کو بدلنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے جری لوگ ہوتے بھی ہیں جو تعویلات بعیدہ کر کے بدل دیتے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم اسلام کو اپنے مطابق نہ بناو بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنا لو اس آیہ مبارکہ کے تحت صوفیہ نے یہ بھی لکھا کہ ایک انسان جو ہے اس کے اسلام کے حوالے سے دو دور ہوتے ہیں ایک دور ہوتا ہے ابتدائی اور ایک دور ہوتا ہے انتہائی جو ابتدائی دور ہوتا ہے اس دور میں انسان اسلام میں آتا ہے اور جو انتہائی دور ہوتا ہے اس دور میں اسلام انسان میں آ جاتا ہے انسان کا اسلام میں آنا اس میں بعض وقت کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے پورا رنگ نہیں چڑھتا لیکن جب اسلام انسان میں آ جاتا ہے تو مکمر رنگ چڑھ جاتا ہے اور ہمیں اس دور کی طرف جانا چاہیے دوسری بات یہاں پر فرمایا گیا کہ ان الشیطان لیل انسانی ادو و مبین کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کیوں کہ انسان کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا انسان کی وجہ سے وہ مردود ہوا ملعون ہوا اکڑا تکبر کیا وکانا من الكافرین اور کافروں سے ہو گیا تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں مردود ہوا تو اس انسان کو بھی مردود کروں جس طرح میں جنت سے دور ہوا اس انسان کو بھی جنت سے دور کروں جس طرح میں جہنم کا مستحق ہوا تو اسے بھی بہکاؤں تاکہ یہ بھی جہنم کا مستحق ہو تو ہمیں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارے خلاف سازشیں بھی کرے گا وسوسیں بھی ڈالے گا تو اپنے آپ کو اس سے بچانا تیسری چیز اس آیہ مبارکہ کے تحت صوفیہ نے بہت پیاری لکھی آپ فرماتے ہیں کہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ ادخلو فی السلمی کافہ کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ کافہ مکمل داخل ہو جاؤ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو انسان میں چار چیزیں ہیں جسم دل دماغ اور روح اور فرمایا اگر شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی چار چیزیں ہیں شریعت طریقت حقیقت اور معرفت تو آپ فرماتے ہیں ان چار چیزوں کو چار چیزیں سے یوں جوڑو کہ شریعت تمہارے جسم میں طریقت تمہارے دل میں حقیقت تمہارے دماغ میں اور معرفت تمہاری روح میں رچ بس جائے جب ان چار چیزوں کو تم چار چیزوں سے جوڑو گے تو تمہارا رنگ یہ ہوگا کہ تم جہاں پر بیٹھو گے وہاں پر ذکر شروع ہو جائے گا جہاں سے گزرو گے اس جگہ کو متبرک بنا دو گے حتیٰ کہ جب تم انتقال کر کے مزار میں چلے جاؤ گے تو ان چار چیزوں کا تعلق تمہیں ایسا بنا چکا ہوگا کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے مزارات پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا تو یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں ہم اسلام کے مطابق بنے اپنی خواہشات کو مطابق نہ دیں ٹھیک طریقہ اور روح کے مطابق بہت شکریہ کلام عشق مکمل ہوا اور آج بھی اس میں ہم نے عشق رمضان سے متصل ہی گفتگو کی اور اسی لئے اولیاء اکرام کا صوفیاء اکرام کا پیغام جو تھا اس آیت سے مطابق مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام کو اپنی عادت کے مطابق دھالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود کو اسلام اور شریعت کے مطابق بنانے کی اور دھالنے کی کوشش کریں وقت تو ہے مقتصر سے بریک کا واپس لوٹیں گے سوال ہمارا جواب آپ کا میں آپ کے لئے ہوئے خوبصورت سوال اس پر آپ سے گفتگو کریں گے ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہیں یہاں پر جو ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے علماء کرام بھی تھوڑے دے میں ہمارے ساتھ ہوں گے ایک مقتصر سے وقفے کے بعد